نمسکر دوستو آپ سب کو میرا چینل پر شواگت ہے آدمی اور غدے کی کہانی لائپ میں مصیبتیں چل رہی ہیں کچھ شمجھ نہیں آ رہا ہے اپنے سپنوں کی سہر میں آرنے کا من کر رہا ہے سب کچھ چھوڑ کر نورمال زندگی جینے کا من کر رہا ہے تو یا کہانی آپ کو ہمت دے گے اور چھوٹی سی کہانی آپ کو کافی کچھ شکنے کو ملے گا یا کہانی آدمی اور غدے کی ہے کہانی کو دھیان سے سمجھے کیونکہ یا کہانی آپ کی سوچ بدل دے گی ایک آدمی ایک جنگل سے جا رہا تھا اس کے پاس ایک گدھا ہوتا ہے تھوڑا ہی دور چلنے کے بعد وہ گدھا ایک گدھے میں گر جاتا وہ کافی کوشش کرتا ہے اس گدھے سے باہر نکلنے کے لئے لیکن کافی محنت کے بعد بھی گدھا گدھا سے باہر نہیں نکل پا رہا ہوتا اس آدمی نے بھی کافی الگ الگ اپائے سوچے گدھے کو گدھے سے باہر نکلنے کے لئے لیکن وہ آدمی ہار مان کر یا سوچ لیتا ہے کہ اس کا گدھا اس گدھے سے باہر نہیں نکل سکتا وہ آدمی زیادہ سوچ نہیں پاتا اور یا بیچار بناتا ہے کس گدھے کو اب اس گدھے میں دفن کر دینا چاہیے تاکہ اسے کوئی جانبر مار کر کے نہ کھا لیں آدمی کو تھوڑی ہی دور میں مٹی کا دھیر دکھائی دیتا وہ آدمی مٹی کا دھیر سے مٹی لاکر کو گدھے کو اوپر ڈالتا لیکن کمال کی بات یا ہوتی ہے گدھا دفن ہونے کی وجہ سے مٹی کے سہارے میں اوپر آنے لگتا یا دیکھ کر وہ آدمی خوش ہوتا اور سوچتا کہ میں تو اس دفن کرنے والا تھا اب اگر میں اس گڑھے کو بھر دوں تو میرا گدھا اوپر آ جائے گا اسی پرکار وہ آدمی اس گڑھے کو بھر دیتا ہے مٹی سے اور گدھا اوپر آ جاتا ہے دوستو اسی طرح جب ہمارے جیبان میں کئی دکت یا پریشانی آتی ہے تو اسے ہم صرف اپنے دماغ میں ہی سوچتے ہیں اسے مصیبت کو ہم کیسے سولف کریں گے دماغ میں ہی سوچ لیتے ہیں کہ یا مصیبتیں سولف نہیں ہوگا اور اسے چھوڑ دیتے ہیں ہمیں یا مصیبتیں کو ایکسین لینا ہوگا جب ہم اسے ایکچولی میں کرنے جائیں تو ہم اسے بھی سارے آئیڈیا آنے لگیں گے کیسے کریں گے اور ایک دم آسانی سے ہو جائے گا تو آسا کرتے ہیں کہ آپ کو اس کہانے سے اچھے سیکھ ملی ہوگی آپ کا اگر کسی مصیبت میں ہے تو صرف سوچئے مت اسے ایکسین لیجئے اور جتنا آپ اسے مصیبت کے بارے میں سوچتے رہیں گے ٹھیک کٹھن ہوگی جب آپ کر کے جائیں گے تو ایک دم سرل ہو جائے گا